اتر پردیش سے اس وقت سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ سماجوادی پارٹی کے فائر برانڈ نیتا آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم کو سیتا پور جیل سے رہائی مل گئی ہے آپ کو بتا دے کہ عبداللہ آزم اور اپنے پتا کے ساتھ آزم خان کے ساتھ پچھلے 23 مہینے سے سیتا پور جیل میں بند تھے عبداللہ آزم پر پورے رام پور شہر میں 45 سے زیادہ معاملے درج ہوئے تھے جس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی اور اپنے پتا آزم خان کے ساتھ سیتا پور جیل میں پچھلے 23 مہینے سے بند تھے آج سیتا پور جیل سے ان کی رہائی ہو رہی ہے اب معنی سی بات ہے کہ اتر پردیش چناؤ میں راجنیتی گرمائے گی کیونکہ آزم خان کی فیملی کا کوئی ممبر باہر آ رہا ہے جس طرح سے ویرودی پارٹیاں لگتار سماجوادی پارٹی پر یعروب لگا رہی تھی کہ سماجوادی پارٹی نے عبداللہ آزم اور آزم خان کو پوری طریقے سے بھول گئی ہے اس مصیبت کے گھڑی میں ان کی کوئی مدد نہیں کری اب عبداللہ آزم باہر آ گئے ہیں اور وہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کون کھڑا تھا اور کون نہیں کھڑا تھا تو دوستو اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عبداللہ آزم کو سیتا پور جیل سے رہائی مل گئی ہے کوٹ نے ان پورے معاملے میں ان کو بری کر دیا ہے جس طریقے سے ان کے اوپر آروپ لگائے گئے تھے اب ان تمام آروپوں میں بری ہوتے دکھائی دے رہے ہیں لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چناؤ کے وقت ہی عبداللہ آزم باہر کیوں نکلے اس سے پہلے کوئی راستہ کیوں نہیں نکل پایا کیا اس میں بھی کوئی سازش تھی کہ چناؤ کے وقت تک ان کو اندر رکھا جائے اور اس کے بعد آزم خان کی فیملی کو دھیرے دھیرے باہر نکالا جائے بیٹے عبداللہ آزم کے باہر آنے کے بعد اب آزم خان کے بھی راستے تقریباً کھلے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ بھی جلد ہی باہر آ سکتے ہیں لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آزم خان جیل سے کب باہر آتے ہیں کیا اتر پردیش کے چناؤ سے پہلے آزم خان بھی باہر آ جائیں گے یا اتر پردیش کے چناؤ کے بعد دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہاں بل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے بہت شکریہ